بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات میری طرف سے عزیز مبارک عزیز بچو اللہ کا شکر کہ ایک بار پھر ہمیں مکاملہ اپس میں انٹریکشنز کرنے کے لئے آج آج ہم نائیتھ کلاس کا سائنس سبجیکٹ کا ویری شورٹ آنٹسر ٹائپ سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ سب ایک نمبر کے کوششن ہیں اگر ہمیں پریویس لیسنز سمجھ آئے ہوں گے تو یہ سب کوششن ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا ہمارا کوششن جو ہے ہمارے پاس سیل ہمارے پاسrecینڈ کوششن ہے ہو سٹڈی پلانٹ سیلز فر در فرس ٹائم دوسری لفظوں میں ہم کہیں گے تجھے ہے تجھے ہے رابو ٹھوک جس نے سب سے پہلے سیل کو دسکور کیا اور کب کیا 1665 میں لفظ سیل نام کس نے دیا تجھے بھی رابو ٹھوک ہے کس نے سب سے پہلے کس نے سب سے چطرف Trump کیا کس یلوگ گا یہ ہے انتن ون لیونہوک 1667 سب سے پہلے کس نے سب سے پ PPE قید yes کس نے ب بہلے سب سے پہلے کس نے اسمعید کیا یہ ہے ایتن ون لیونہوک 1667 NY بیالوجی کی رابٹ براؤن جو ہے اس کی کیا کنٹروبیشن سے سیل بیالوجی میں تو رابٹ براؤن نے ڈسکور کیا نیکلیس اندہ سیل آف اور چیٹ اب ہمارے پاس یہ میشہ یاد رکھنا ہے کہ نیکلیس کو کس نے ڈسکور کیا رابٹ براؤن نے اور سیل کو کس نے ڈسکور کیا رابٹ ہکو نے یہاں ہم سلپ کر جاتے ہیں کہ کسی وقت ہم رابٹ براؤن کی جگہ رابٹ ہک دیکھتے تھے ہیں اور کسی وقت رابٹ ہک کی جگہ رابٹ براؤن تو سیل کو رابٹ ہک نے ڈسکور کیا اور نیکلیس کو رابٹ براؤن نے ڈسکور کیا یہ بات آپ کو زیادہ دکھنی ہے نیکسٹ کوششن ہمارے پاس سیل تھیوری کس نے پرپوز کیا یہ دو سینٹس تھے جن کا نام ہے ایم جی شیلیڈنس ان تھوڈر شیوان ایم جی شیلیڈنس ان تھوڈر شیوان نے سیلز تھیوری کو پرپوز کیا گیا دے کنٹروبیشنس آف روڈوفز ورکرو ان دے فیلڈس آف بیولجی یہ روڈوف ورکرو جو ہے اس کی کیا کنٹروبیشنس ہے بیولجی میں ہی سٹیٹڈ کیس نے سٹیٹ کیا اومنیس سیلیولا ای سلیولا اومنیس سلیولا ای سلیولا ویچ مینس نیو سیلز ار فارمیڈ بائی دو گروت این دوڈیویشنس آف پری اگزیسٹنگ سیل یہ کس کی کنٹروبیشنس ہے روڈوف ورکرو یعنی اومنیس سیلیولا ای سلیولا یعنی ایٹ مینس کہ نیو سیلز بنتے ہیں کیسے جنی گروت ہو جاتی ہے اور ڈیویجن ہو جاتی ہے پری اگزیسٹنگ سیلز میں اس کی وجہ سے نیو سیل بنتے ہیں جس کا نام ہے اومنیس سیلیولا ای سلیولا یہ بات مجھے یاد رکھنی ہے اومنیس سیلیولا ای سلیولا یہ کنٹروبیشن ہے روڈوف ورکرو کی پھر ہمارے پاس ہے نیم تھری فنکشنل ریجن آف سیل سیل کے تین فنکشنل ریجن ہم نے بتانے ہیں جیسے ہم نے دیکھایا کہ سیل میں مختلف آرگنیز ہیں اب یہاں ہم نے تین ریجن بتانے ہیں تو تین ریجن جو ہیں سیل کے وہ سیل پلازما ممبرین نیکولیس انڈ سائٹو پلازم یہ تین مین فنکشنل ریجن ہوتے ہیں سیل کے کون کون سے ایک ہے پلازما ممبرین ایک ہے نیکولیوس اور تیسرا ہے سائٹو پلازم نیکسٹ کوششن ہمارے پاس نیم تھے سیل آرگنیز ریسپانسپل فار پروٹین سنسز اس سیل آرگنیز کا نام بتانا ہے جس میں پروٹین سنسز ہوتی ہے تو یہ ہے ہمارے پاس ریبوسوم کیا ہے ریبوسوم نیکسٹ کوششن ہمارے پاس کس سیل آرگنیز اس کال سوسائیڈیل بیگ کس سیل آرگنیز کو سوسائیڈیل بیگ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ ہے لائزوسوم کیا ہیں وہ لائزوسوم ساری نیکسٹ ہمارے پاس مائٹرکانڈیا میٹرکانڈیا جس فتہ کامن نیم بتانا ہم نے مائٹرکانڈیا جو ہے پاور ہاس آرگنیز سیل ہے ایٹی پی ملز مائٹرکانڈیا کا کامن نام پاور ہاس یا ایٹی پی ملز ایٹی پی ملز ایڈیسین ٹرائب فس فیٹ ملز ہیں یہ کامن نیم سا ہے کس کا مائٹرو کانڈیا کا پھر ہمارے پاس ہے ایکسپینڈ ایٹی پی ایٹی پی کی فل فارم بتانی ہے ایڈنوسین ٹرائی فاسفیٹ یا ایڈی پی ایڈنوسین ڈائی فاسفیٹ نیکسٹ کوششن ہمارے پاس which type of enzymes are located inside the مائٹرو کانڈیا کس قسم کے enzymes locate ہوتے ہیں مائٹرو کانڈیا میں تو یہ ہمارے پاس ریسپیریٹری enzymes نیم دا لارجس سائزڈ سیل آرگنیز سب سے بڑی سیل آرگنیز کون سی ہے وہ ہے پلاسٹرڈ وہ کیوں انسا ہے وہ پلاسٹرڈ ہے کلورو پلاسٹ میں ہوتے ہیں نیم دا تھری ٹائپس آف پلاسٹرڈ پلاسٹرڈ کے تین قسم کون سے ہیں لیکو پلاسٹ کلورو پلاسٹ اور کرومو پلاسٹ تھری ٹائپس آف پلاسٹڈ کلورو پلاسٹ اور کلورو پلاسٹ ماری پاس نیکسٹ کوشن ہے کس سیل آرگنیز کو کچن آف تا سیل آرگنیز کو کچن آف تا سیل نام لیا جاتا ہے چنیز منیفیکچرز فوڈ منیفیکچرز کی سیل آرگنیز میں ہوتی ہے شاہباز اب پتہ ہے وہ ہے کلورو پلاسٹ it is the site of photosynthesis in green plants during this process plant prepare their salmon food by trapping solar energy solar energy means sun energy sunlight and use carbon dioxide and water as raw material so کلورو پلاسٹ is called kitchen of cell is called kitchen of cell آگے کہتا ہے why کیوں کیوں کہ یہاں کیا بنتا ہے یہاں گلیکوس بنتا ہے جہاں فوڈ تیار ہوتی ہے پودے کے لیے اور ادرس لیونگ آرگنیزم کے لیے اسی لیے کلورو پلاسٹ کو ہم کیا کہتے ہیں kitchen cell کہتے ہیں kitchen cell کہتے ہیں next question ہمارے پاس کہتا ہے ڈا پریمری فنکشن آف گولگی باڈی گولگی باڈی کا پریمری فنکشن پہلا فنکشن کیا ہے cell secretions and act as condensation membrane تو گولگی کمپلیکس جو ہے یا گولگی باڈی جو ہے یہ cell secretions کا کام کرتی ہے وہ condensation membrane کا کام کرتی ہے which organises play central roles in cellular respiration کہتا ہے کون cell organises central role ادا کرتا ہے cellular respiration میں تو وہ ہمارے پاس nucleus کیا ہے وہ nucleus which organises play central role in cellular reproduction cellular جس وقت cell کی reproduction ہوتی ہے تو کون سی cell organises involved ہوتی ہے وہ ہے nucleus کیا ہے وہ nucleus another question is what are the functional units of chromosomes تو chromosomes کا کون سا unit functional ہوتا ہے یہ genes ہے کیا ہے یہ genes تو یہ ہمارے پاس objective types تھے ایک نمبر کے question بھی ہو سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا یہ جو fundamental unit of life lesson بیال جی کا یہ آج complete ہو رہا ہے تو آپ سے یہی امید ہے کہ آپ اپنے طور پر پوری کوشش کریں گے اپنی ریفرنس بک کو اپنی ٹیکسٹ بک کا سہرہ لیتے ہوئے اور کسی بھی جگہ پر اگر کوئی بھی آپ کو رکاوٹ آ رہی ہے کوئی پرشانی آ رہی ہے تو آپ مجھے کال کر کے اپنی اس مشکل کو دور کر سکتے ہیں اور اپنی فیر کاپی neat and clean بنائیں گے تاکہ کل آپ کی وہ رہنمائی کرے آپ کی وہ مدد کرے تو انشاءاللہ زنگی ہوئی تو کل ہم نیسا بک کے ساتھ پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ